حکومت کے اعلان کرنے کے باوجود کہ ایک جوڈیشل انکوائری کی جائے گی ارشد شریف کی ہلاکت کے اوپر کینیاں کے پولیس کے اعلیٰ پولیس افسر کے یہ ماننے کے باوجود کہ ارشد شریف کو غلطی سے جو ہے وہ پولیس میں مارا ہے اور حکومت کی جیشل کمیٹی بنانے کے باوجود کینیاں کے پولیس افسر کے سٹیٹمنٹ کے باوجود سرکاری لیول پر بتانے کے باوجود سوشل میڈیا میں جو ایک گروپ ہے جو جس کا کام ہی پروپیگنڈا کرنا ہے وہ تو کر رہا تھا شیخ رشید جیسے لوگ بھی بول رہے تھے آج تو آپ دیکھیں عمران خان نہیں بڑی بات کر دی کہ جناب میں نے اسے کہا تھا کہ تم ملک سے نکل جاؤ اسے تو مارا جا رہا تھا اسے تو دھمکی مل رہی تھی اسے تو قتل کیا جا رہا تھا اور اسے تو قتل کیا گیا ہے کیا ایک سابق وزیراعظم جو اس ملک کا وزیراعظم رہ چکا ہے ایک سیاسی لیڈر ہے کیا اس کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے اور اس کا اشارہ کس طرف ہے جب سے وہ حکومت سے ہٹا ہے اور آپ کے اہم ترین اداروں نے اپنے آپ کو نیوٹرل کیا ہے یہ شخص مسلسل اس اہم ترین ادارے کے پیچھے پڑا ہے اہم ترین ادارہ پاکستان کا جس کے بنیاد پر پاکستان قائم ہے ورنہ دیکھ لیجئے آپ کیا شروع ہے لیبیا کا مصر کا آپ کا ان جبوں کا عراق کا کیا شروع ہے کیوں کیوں کہ وہاں کی فوج کمزور ہو گئی عوام اور فوج میں نفرتیں پیٹھیں تو یہ نفرت بانٹ رہے ہیں آپ پہ الزام لگا رہے ہیں پتہ نہیں اور 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 مجھے مجھے یہ کہنا پڑھا ہے کہ کیا اس قسم کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو سوشل میڈیا میں لوگ کر رہے ہیں اور یہ جو یوٹیوبر ہیں جو ایک پلاننگ کے تحت مائنسنٹ کے تحت یہ الزامات لگا رہے ہیں اور یہ سوشل میڈیا میں یہ سب چیزیں سیکیورٹی فورسز پہ ڈال رہے ہیں حکومت پہ ڈال رہے ہیں اداروں پہ ڈال رہے ہیں تو کیا ان سوشل میڈیا کے سٹیٹمنٹ کے اوپر یا ان شیخ رشید جیسے لوگوں کے اوپر یا اور دوسرے لوگوں کے اوپر ایوین عمران خان کے کیس اسٹیٹمنٹ کے اوپر پاکستان کے اہم ترین ادارے کو کوئی ایکسمنیشن دینی کی ضرورتی بھئی آپ حکومت پاکستان کے زیر اثر آتے ہیں آپ کی سیکیورٹی کی اور آپ کی جس طرح فارن افیرز ہے اس کا حکومت کا نمائندہ دیتا ہے کوئی بھی چیز ہو تو اسی طرح فوج کے حوالے سے اگر کوئی بد یہ پوری ایک ٹرولنگ کی جارہی ہے اور یہ اس وقت سے ہو رہی ہے جب سے عمران خان صاحب کو صاف طور پر کہا گیا ہے کہ ہم اب آپ کا بوجھ نہیں اتا سکتے آپ نے چیف فارمی سٹاپ کا جو سینئر جنرلسٹوں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی انہوں نے کیا کہا مانا کہ ہم لے کے آئے مانا کہ ہم نے ان کے لئے بہت کچھ کیا مانا کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا مانا کہ انہوں نے ناہل ترین لوگ تھے وزیراعظم سے لے کے وزرہ تک مانا کہ انہوں نے پاکستان کی محیشت کو تباہ کر دیا مانا کہ ان کی غلطی تھی مانا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے تو آپ ہر چیز اپنے ادارے پہ اب یہ عرشت شریف کا اٹیک بھی آپ کر رہے ہیں لیکن مجھے نہیں چاہیے میں اطمئین سمجھتا ہے بہت سائے لوگ میرے بات سے قائل ہیں کہ اہم ترین ادارے کو یا آرمی کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ یہ اس قسم کی فضول باتوں کے اوپر وہ اپنی ایکسپینیشن دے اور یہ کام حکومت کا ہے وہ ایکسپینیشن بھی دے انکوائری بھی کرے اور ان لوگوں کے خلاف جو بہتان لگا رہے ہیں انکلوڈنگ عمران خان شیخ رشید اور دوسرے لوگ ان کے خلاف کاروائی کرے حکومت کیوں خاموش بیٹی ہے بھائی بلائے شیخ رشید کو بلائے شریف مزاری کو بلائے عمران خان کو اب تو عمران خان نے بھی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ ان کو بلائیں اور ان کی آپ انکوائری کریں کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ شیخ اس کو جس طرح فوجی ترجمان نے کہا یہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ آپ کے عرشت شریف ملک سے کیوں گئے باہر کوئی تھرٹ نہیں تھی ان کو تو کیوں گئے کون ان کو باہر لے کے گیا کس نے ان کو یو ایس لنڈن اور لنڈن سے کینیا بھیجا کینیا بھیجنے کے کیا مقاصد تھے یہ ساری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور یہ فرض ہیں کینیا گورنمنٹ کا بھی اور پاکستان گورنمنٹ کا جو وہ کر رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ الزام لگا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو مارنا تھا میں نے اس نے کہہ دیا تم یہاں سے نکل جاؤ وانا تمہیں جان سے مار دیں گے اور عرشت شریف کو مارا گیا ہے اسے قتل کیا گیا ہے پلاننگ کے تحت یہ وہ this dead اور سارا آپ نے گھما دیا اپنے اس ملک کے اہم تنین دارے پر تو صرف ایکسپلینیشن کی پھر ضرورت نہیں ہے پھر آپ ایکشن لیجئے اور سب کو بلائیے اور بٹھائیے پھر فوجی عدالت لگائیے اور ان سے کہیے کہ پروف لائیں ثبوت لائیں نہیں تو ان کو سزا دیجئے اور حکومت صرف ایک جوڈیشل کمیشن منایا ہے حکومت کا کام ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو فوری طور پر انکوائر کرے اب تو عمران خان کو آپ انویسٹیگیشن میں بلائیے اور اس سے سارے ثبوت مانگئے شیخ رشید کو بلائیے شینی مزاری کو بلائیے اور اس کے علاوہ جو اس قسم کی کارروائی کر رہے ہیں فائیے کے ساتھ مل کر ان کو ان کو عبرت کا نشان بنا دیں کیا ملک کے ساتھ کھلوڑ کر رہے ہیں یہ لوگ کیا مقاصد ہے یہ ایشو بنایا جاتا ہے عرشت شریف کو مار دیا گیا کیا کینیا میں پاکستان کے لوگ پاکستان کی افواج پاکستان کی جردیشری پاکستان کی حکومت نے ان کو پہنچایا تا ہوا کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ یو اے ای سے پریشر ڈالا گیا نکالنے کا وہ بھی ثبوت دیں ان کو بھی بلائیں کہ لائیں ثبوت دیجئے کہ یو اے ای سے حکومت نے پریشر ڈال کے ان کو نکلوایا ہے اگر ڈال کے نکالا ہے تو یہ ثبوت دیں اور نہیں دیں تو ان کے خلاف کارروائی کریں حکومت کہاں کھڑی ہے شہباز شریف صاحب آپ کی باری ذمہ داری ہے پاکستان کے دفاع کی پاکستان کے اداروں کی دفاع کی پاکستان کی آئین اور قانون کے دفاع کی پاکستان کے ان تمام باتوں کی دفاع کی آپ کہاں کھڑیں صرف جیوڈیشل آپ نے ایک وہ کر دیا اور وہاں بات کر لی یہ تو چلے کریں کریں لیکن جو لوگ یہ غلط بات کر رہے ہیں ان کو بھی تو عبرت کا نشان بنائیں دوسری طرف عمران خان کو دیکھی جناب انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا پہلے تو کہا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ اچھل کود ہوگا اس میں کوئی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں تو پورا من ہے آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں اچھل کود کا ایک بازار جو آپ کے جلسے جلوسوں میں ہوتا ہے وہ آپ ایک تماشا بنا رہے ہیں اور اس وقت پاکستان کی محیشت اب جبکہ سمجھنے لگی ہے اس آگڑار اسے کافی حد تک بہتر کر رہے ہیں کئی جگہ سے پاکستان کو پیکیج مل رہے ہیں آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ بہت اچھے حالات میں چل رہا ہے پاکستان محیشت سے نکل رہا ہے ایف ایٹی ایف سے نکل چکا ہے پاکستان معاشی بوران سے نکلنے والا ہے عمران خان معاشی سیاسی بوران پیدا کر رہا ہے تاکہ معاشی بوران ہو تو پکڑے ان کو کون سا لانگ مارچ کریں نا انٹیریئر منسٹر باہر آ کے پریس کانفرنس کے خبردار اگر کوئی بندہ ملک کے خلاف اسلام آباد چڑھائی کرنے آیا تو وہ یہ سوچ کیا ہے کہ اس کو ڈنڈے بھی پڑھیں گے اس کو ٹیئر گیس بھی پڑھیں گی اس کو پانی کا وینٹ بھی پڑھیں گا اس کو آپ کے اگر اس نے زیادہ سمارٹنس دکھائی زیادہ اللیگل ایکشن کیا تو اس کو روڑ کی گولیاں بھی پڑھیں گی اور اس نے اگر دہشت گردی کی تو اس کو صحیح گولیاں بھی پڑھیں گی اور مقدمات بنیں گے اور برسو تم مقدمات کو سوگے عمران خان کے کہنے پہ مدینہ منورہ میں جن لوگوں نے نعرے لگائے تھے ان کا کیا ہوا عمران خان نے ان کے گھر کے کھانے کا بندوبست کیا ان لوگوں کو چھڑوایا رو رہے ہیں جن لوگوں نے مدینہ میں نعرے لگائے تھا دس دس سال کے لئے قید ہو گئے ہیں اور کئی جو ان کی کرنسی ہے اس کا سعودی عرب نے ان پر فائن کر دیا ہے جتنا انہوں نے کمائے نہیں ہو گئے اتنے عرصے میں رہ کے وہ تنہ تو فائن میں چلا گیا ہے اور کہا ہے عمران خان جن کے لئے آپ نے یہ کیا تھا اور یہ جو لوگ نکلیں گے وہ بھی تو میرا خیال ہے انٹیرئر منسٹر کو ایک سالیڈ میسیج دینا چاہیے باہر نکل کے کہ نکلو باہر لانگ مارچ کرو لیکن یہ سوچ کے کرنا کہ تم لانگ مارچ جو کرنے جا رہے ہو تم ادارے کے اوپر چڑھائی کرنے جا رہے ہو تم اسلام آباد پر چڑھائی کرنے جا رہے ہو تم ملک کی موجودہ معاشی جو پروگریس ہو رہی ہے اس کے اوپر چڑھائی کرنے جا رہے ہو تم قومی سلامتی کے خلاف چڑھائی کرنے جا رہے ہو تو جو بھی نکلے گا اس کا حشر ایسا ہوگا کہ وہ آئندہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ وہ اس قسم کی کسی ایکٹیویٹیز میں آئندہ اس سالے کیونکہ صرف اس کے اوپر کیسز ہی بن گئے تو وہ بھگتہ رہے گا پیسے بھی خرج عدالتوں کے چکر نوکری بھی ختم ہو جائے گی پھر عمران خان تو نہیں ملیں گی نا تو اس لیے حکومت کو بھی چاہیے کھل کر انہوں نے تو اعلان کر دیا آخرین عمران خان نے وہ یہ میں کہہ رہے ہیں کہ شور شراب اور ناج گانا اور یہ ساری چیزیں ہوں گی ضرور ہوں گی لیکن جب اسلام آباد میں گھسیں گے تو پھر انہوں نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے ریڈی ایریز میں کہا تھا اور عدالتوں نے ان کو سپورٹ کر دیا تھا اپنے فیصلوں کے تحت جس کے بنیاد پر بچہ دو گئی لیکن حکومت اب واضح طور پر کہہ دے کہ عدالتوں کو بھی کہ اس طرح کا تحفظ آپ نہ دیں اور ان لوگوں کہہ دیں کہ جو لوگ بھی اس قسم کی ایکٹیویزیز میں اس سے ہیں ان کو قانون ریاست آئین اور ریاستی ادارے اور حکومت سخت طریقے سے نمٹیں گے اور کوئی ان کو معافی نہیں ملے گی یہ سوچ کیا ہے کہ پھر پیچھے عمران خان نہیں ہوگا اگر یہ امام کیسز بنیں آپ کی نوکری جاتی ہے آپ کو نقصان ہوتا ہے آپ کو چھتر لگتے ہیں آپ کو ٹیر گیس ملتا ہے آپ کو آپ کو پکڑا جاتا ہے آپ کو جیل میں جالا جاتا ہے آپ کے اوپر ان صداد و دہشت گردی کی کیسز بنتے ہیں تو پھر بھوکتے رہیے گا اوپن کہیں پھر حکومت آگے تاکہ ان کے جو نازک پیر ہے نا جو کہتے ہیں مولانا فضل بیمان صاحب کہ ہم نے اگر دکھایا تو نازک پیر تو یہ نازک پیر کو پہلی بتا دیجئے کہ ان صاحب کے کہنے کے اوپر آپ اسلامباد یلغار نہ کریں ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے یہ ناہل بھی ہو چکے ہیں اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہ مزید ناہل ہونے جا رہے ہیں یہ تایات ناہل ہونے جا رہے ہیں یہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں یہ فورن فنڈنگ کی کیس میں ان کی پارٹی بین ہونے جا رہی ہے لوگ ان کو چھوڑنے والے ہیں تو خدارہ آپ لوگ اپنی فکر کریں کہ کل آپ کی نوکری نہیں رہے گی آپ کے بچے جیل میں ہوں گے آپ کے اوپر کیسز بن چکے ہوں گے تو یہ شیخ رشید کو گرفتار کریں شیخ رشید کی گرفتاری بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے شیخ رشید کی گرفتاری اس لئے کہ یہ آدمی فتنہ ہے اور اس کے ساری ریکارڈنگز لے کر عدالت میں جائیں جائے نہ حکومت لے کر عدالت میں جائیں ان کو گرفتار کریں دیکھ تو ہوں کون سی عدالت کہتی ہے کہ نہیں جی ان کو یہ آزادی ہے آزادی رہے ہیں یہ ملک کو جلانی کی بات کریں آزادی رہے ہیں یہ پارلیمنٹ کو جلانی کی بات کریں آزادی رہے ہیں یہ لوگوں کو اقصائیں خانہ جنگی کے لیے آزادی رہے ہیں یہ غلط سنگین انظامات پاکستان کے اداروں پر لگائیں یہ آزادی رہے ہیں یہ پاکستان اور کینیا کے درمیان جو ابھی عرشد صریف کا واقعہ ہوا ہے اس پر سنگین انظام لگائیں بغیر پروف کے یہ آزادی رہے ہیں بلکل آزادی رہے ہیں نہیں اس فتنے کو گرفتار کریں شہباز شریف صاحب اور جو بھی اس قسم کا فتنہ اس کو گرفتار کریں اور اس انکوائری میں عمران خان صاحب شیری مزاری اور آپ کے شیخ رشید تینوں کو شامل کریں چاہے جوڈیشن انکوائری کریں چاہے حکومتی ادارے حکومتی کریں کیونکہ یہ اب سر سے پانی بہ گیا ہے بہت آگے نکل گیا ہے اور عمران خان کیلئے میسیج ہے کہ عمران خان یہ آپ کا آخری حملہ ہے اور آپ کے پاس کچھ بچا بھی نہیں ہے آپ کو ہر طرف سے absolutely not مل گیا ہے اگر آپ نے ملک کی اس وعدت اور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے long march کا یہ ڈھونگ جو کہ کہتے ہیں کہ یہ پورا من ہوگا اور گانے بجانے ہوں گے لوگوں کو آپ نے attraction شروع کر دیا ہے کہ وہ گانے بجانے لے گے اور پھر آپ ان کا استعمال کریں اور ان میں سے چار پانچ ڈیت ہو اور آپ پھر سارے الزام security forces پر ڈال دیں تو یہ جو گیم آپ کھلنے جا رہے ہیں یہ آپ کا آخری ہے اور یہ ناکام ہوگا کیونکہ پرویز الہی پنجاب سے آپ کو support نہیں دے گا حالانکہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ پنجاب سے یہ جلوس چلے گا آپ کے لوگ کریں گے لیکن میں بتا دوں آپ کو کہ federal government سخت ترین press conference کرے نانا سنا اللہ اور ان تمام لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ برائے راست آپ پاکستان کی قومی سلامتی سے کھیلنے آ رہے ہیں اور یہ موقع نہیں ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے میں حکومت لگی ہے ساری توجہ ہے سیلاب سے لوگ مر گئے ہیں ان کو ریلیف دینے کی بات آ رہی ہے اور پاکستان اس وقت خطرات میں گرا ہوا ہے پھر سے سوات میں اور وزیرستان میں ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں ان کو وہ پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہاں عمران خان صاحب اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ان معصوموں کو لوگوں کو جو ہمیں ان کے فین ان کو استعمال کر رہے ہیں تو سختی سے نمٹا جائے بغدائش کو جات دیجئے اللہ حافظ